ادھر آگرہ سیکر سنسنی خیز خبر سامنے آئی ہے ڈیزٹل ارسٹ کے چکر میں ایک محلہ کی موت ہوئی دیکھیں تھگی کا پورا شکار وہ محلہ ہوئی اس کے بعد محلہ کو اٹیک آگیا تو آگرہ میں سائبر تھگی سے محلہ کی جان چلی گئی آگرہ میں ڈیزٹل ارسٹ کا یہ ماملہ سامنے آیا ہے فیلال دیکھیں آپ کو بتا دیں ڈیزٹل ارسٹ میں یہ محلہ فسی اس کے چلتے اس کی موت ہو گئی بیٹی کے سیکس ریکٹ کا نام جب سامنے آیا سا لگا سائبر تھگوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی اس صدمے کو محلہ برداشت نہیں کر پائی اور دیکھیں کس طریقے سے اس محلہ کی موت ہو گئی تو بلیک میل کیا گیا بیٹی کے سیکس ریکٹ پر فسنے کی بات کہی گئی تھی حرکہ یہ تمام باتیں جھوٹی نکھلی تھی بے بنیاد نکھلی تھی کئی دفعہ اس محلہ کو سمجھایا بھی گیا لیکن اس صدمے کو محلہ برداشت نہیں کر پائی اور محلہ کو اچیک آ گیا دیکھیں بدحواسی میں محلہ اپنے گھر میں داخل ہوتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو اس کے بعد محلہ کا شو ہی باہا نکلتا ہے سائبر تھگوں نے کس طریقے سے ایک یووتی کو فسانے کی کوشش کی بقاعدہ اس کی محلہ کو اس کی ماں کو خون کیا گیا بلیک میل کرنے کا پورا معاملہ تھا جس میں محلہ اپنی بچی کے بارے میں تمام باتیں سننا سکی اور عرسٹ آیاز کی موت ہوئی چرن برما ہے ابھی پولیس کے پاس تحریر لے کے آتے ہیں بولتے ہیں کہ ان کی پتنی جو مالتی برما ہے ان کا ہردگردی رکنے کے کاراڑ تیس تاریخ کو دھیانت ہو گیا ہے اس کا کاراڑ یہ رہا کہ ان کی پتنی کو ایک کال آتا ہے جو کہ اشنیرہ میں ٹیچر تھی کہ آپ کی بیٹی کے سکینڈل میں پکڑی گئی ہے اور آپ ابھی ایک لات روپے دے دیئے تب ہم آپ کی بیٹی کو رہا کریں گے اس پر وہ بہت پریشان ہو جاتی ہیں جب گھر آتی ہیں ان کی بیٹی بھی ان کو گھر پہ ملتی ہے اور پندرہ منٹ کے بات ڈیپریشن میں ہردگردی رکھ جانے کے کاراڑ ان کو ایسے نہ ہسپٹل لے کے جائے جاتا ہے جہاں پہ ان کو دیٹ ڈکلیر کر دیا جاتا ہے بعد میں کچھ پانجلی ہسپٹل بھی لے کے جاتے ہیں جہاں پہ ان کو دیٹ ڈکلیر کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ایک تاریخ کو ان کا گرمیشن کر دیا جاتا ہے اور آج ان کے پتی کے دور ہمیں سوچنا دی گئی اور جب پوچھنے پر یہ بھی پتا چلا کہ ان کا پوسٹ مارڈپ نہیں کرائے گیا ہے اور پولس کو کوئی پہلے سوچنا نہیں دی گئی تھی تاج نگلی آگرہ میں جیٹر اریفت کا ایک سنسنی کیج ماملہ سامنے آیا ہے سائیبر تھگو نے بہت سب کول کر شکشکہ سے ایک لاکھ روپے کی مانگ کی سائیبر تھگو نے شکشکہ کو اتنا پریس رائز کیا کہ ان کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی کیا ہے پورا ماملہ اس سمیں شکشکہ مالکی برمہ جی کے پروار کے ساتھ ہم لوگ موجود ہیں ان کے بیٹے دیبانشو ہمارے ساتھ موجود ہو تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سے ہی جانیں گے کس طرح سے یہ گھٹنا سامنے آئی ہو گھٹنا کے بعد کس طرح سے یہ پول کیا گیا اب پورے ماملے ہو پولیس کیا کاروائی کر رہی ہو دیبانشو جی یہ کپ کی گھٹنا ہے کس طرح سے یہ گھٹنا ہوئی اور کیا پورے یہ ماملہ ہے سریعہ گھٹنا تیس ستمبر کی ہے جب ماتا جی سکول میں تھی تقریباً ماتا جی کے بارے بجے کے پاس آج پاس ماتا جی کے پاس ایک کول آیا کہ میں اسپکٹر پی وجہ کمار بول گیا ہوں اور آپ کی لڑکی ایک سکینڈل میں فز گئی ہے اور اگر آپ اسے بینہ کسی ایف آئی آر کے شانتی سے اگر نکالنا باہر نکالنا چاہتے ہیں تو ایک لاکھ روپے میں جو آپ کو نمبر دی رہا ہوں اس نمبر سے بات کیجئے اور اس پر ایک لاکھ روپے اسے بات کیجئے وہ آپ کو ایک آنٹ نمبر دے گا اس پر ایک لاکھ روپے آپ بیز دیجئے تو ممی نے ترنت ممی کے پاس تو ممی کو UPAI کرنا آتا تھا نہ ممی کو کچھ نہیں آتا تھا تو ممی نے سیدھے مجھے پون کیا اور بولا کہ بیٹا آپ گھر میں سے کام کرو آپ ایک لاکھ روپے نکالو اور میں آپ کو نمبر دے رہی ہوں اس نمبر پر آپ بیز دیو میں نے ممی سے بار بار پوچھا میں نے ممی اسی کیا بات ہو گئی ممی کہا تھی اتماع جب یہ کال آیا سر ممی اسکول میں تھی تو میں نے ممی سے بار 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 بولا کہ ممی کیا بات ہو گئی ممی نے مجھے نہیں بتایا لیکن میں نے ممی کو تھوڑا سا اور ریسرائز کیا تو ممی نے بولا کہ آپ کی جو سیسٹر ہے چھوٹی والی وہ سکینڈل میں پس گئی ہے اور پولیس والوں کے کون آ رہے ہیں کہ ایک لاکھ روپے مانگ رہے ہیں تو آپ کو ایک لاکھ روپے اسے ایکاونٹ نمبر میں آپ جو نمبر دیا وہ آپ کو ایکاونٹ نمبر دے گا آپ کی جو سیسٹر تھی کہاں رہتی تھی بیوائیتہ تھی میری جو سیسٹر ہے وہ میری بی فارما کر رہی ہے وہ انمریڈ ہے وہ کہاں رہتی تھی سر وہ گھر پر ہی رہتی تھی اس سمیں کہاں تھی جب گھٹنا ہوئی وہ اپنے کاللیج میں تھی اور میں نے ویڈیو کاللنگ کر کے اسے پوچھا بھی تو انہوں نے مجھے ویڈیو کاللنگ میں دکھایا کہ میں کاللیج میں لیکن انہوں نے اتنی بڑی طریقے سے ممی کو پندرہ منٹ تک دھمکایا کہ دھمکانے کے ساتھ ممی کو وہ جی غبڑانا سٹارٹ ہو گیا ممی کا ممی نے پینک لینے سٹارٹ کر دیا اور اس کے بعد پھر ممی گھر پر آئی اور گھر پر آنے کے بعد بیجن تھرٹی منٹس کے اندر ممی کی ڈیپ گھٹنا کئی طرح کے سباب بھی کھڑے کرتی ہے پولیس رکشہ پر اور اس طرح سے لوگوں کو جاگروپ بھی لگاتار کیا جا رہا ہے لیکن اس کے باب جود اس طرح کی گھٹنا ہے سامنے آ رہے ہیں وہ کئی طرح کے سوال جرور کھڑے کرتی ہیں آگرہ سے وکاس یادف تمام جانکاری کے ساتھ ہمارے صحیح ہوگی وکاس یادف اس پوری خبر پر نظر بنائے ہوئے ہیں وکاس سب سے پہلے یہ بتائیے پولیس کی اور سے کیا ابھی تک کوئی ایکشن لیا گیا ان تھگوں کے بارے میں کچھ پتا چل پایا کون تھے یہ لوگ کچھ پتا چل پایا اس طرح کی کوئی جانتے ہیں اس طرح کی کوئی اندیب کس طرح شخص خود تھگو کس طرح شخص خود نظر بنائے نواز کی اس طرح شخص خود کیا اکس طرح پر اس طرح شخص خود رہے ہیں اس طرح شخص خود اس طرح شخص خود سب سے ایک گھٹا تمام رہے ہیں برامہ جی آپ کو بتا دے یہ کی تک میری برمہ جی جو ٹی سب سے دوہارہ ج Hamle تمام tecnologia اسی طرح ایک وٹساپ کول ان کے پاس آتا ہے اور اس وٹساپ کول سے جو سایور ٹھاگیا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے اور وہ ایک سیک پیٹک میں پکلی گئی ہے اور انہیں چھوڑنے کے لیے ایک لاکھوں کو انہیں دینے پڑائیں گے اس کے بعد تمام طرح سے انہیں پیٹرائی کیا جاتا ہے گرائے دمکاری جاتا ہے جو کہیں کہ سایور ٹھگئے کے لیے اپنے پڑیٹی میں لے لیتے ہیں اس کے بعد جو مالتی ہوڈی جی ہے اپنے سکول پر پوری طرح سے بھاب رہی ہی ہے بیٹی کو فون کرتے ہیں بیٹے ان کے دی پانشے ان سے پولتے ہیں کہ مراکن پوری کیا باتی لیکن اس کی دہی ہوتی ہے ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ایک نمبر دی رہی ہے بیٹے تطکال اکلا کھر اسا ہمیں گھر آ پیٹ سایور ٹھاگیا ہے انہیں نگاتار دناتے ہیں دھمکاتے ہیں فون پول پر انہیں بتاتے ہیں کہ جلدی سے جلدی ایک لاکھ ہزار روپے میں ہی دالیں گی جو بہت سات نمبر بھی آگیا ہے اس کے بعد میں ان کی بیٹی کو پولیس نارف کر لیا جائے گا اور میڈیا کے سامنے لائے جائے گا اس کے بعد میں وہ بڑھا ہوا بات پہنچی ہیں اور گھٹا آنے کے بعد میں جس طرح پجروں سے ان کے بات ہی ان کا کہنا کہ من میں کتینہ کتینہ ہوئی تھی اس کے بعد ان کی بات ہو جاتی ہے سوال تو اٹھ رہی ہے لیکن سب سے مہتپون بات کیا سائیبر تھگوں کو لے کر ابھی تک کوئی خلاصہ ہو پایا ہے کہ ابھی پولیس پورے معاملے میں پولیس میں تحریر ضرور لی ہے پر جنہوں کہنا ہے کہ پولیس مغربہ دست کر رہی ہے ہماری پولے نظیقاریوں تو یہ پورے معاملے میں باتشیت ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ بڑی گھٹنا ہے جس طرح سے گھٹنا کے بعد میں تیسے کی دیت ہی ہو گئی ہے آج میں تو سہی نہ کہیں پہلا معاملہ جو گرون ہے اس کے بعد میں جو دیت کا معاملہ ہے لیکن سائیبر تھگی لگاتار اس طرح جاتنا کو بھارداد سے انجاب دے رہے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ جو پول نائیٹ سو نمبر سے آئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہاں تا پول ہے تو اسے بھی پولیس جانکاری کر رہی ہے کہ پول کہاں سے آیا تھا اس میں جو بہتا پول ہے اس میں ایک پولیس ادھکاری ہے ڈھکاری ہے وہ نظر آ رہے ہیں تو مانا جا رہا ہے کہ یہ بھی ڈھک آئی ڈی ہوگی سے پولیس ادھکاری اور آگرہ کی پولیس اس پورے معاملے کی جات پرکال کر رہی ہوں کا کہنا ہے کہ جل سے جل جو آروپی ہوں گے انہیں گرفتار کیا جائے گا اس کے بعد میں پولیس ادھکاری کا کہنا ہے کہ لگاتا لوگوں کو جاگروپ بھی کیا جا رہا ہے لیکن اس کے بعد سوال یہی ہے ڈیزیٹل ارسٹ کا معاملہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے ہاں یہ بہت دکھت ہے کہ اس معاملے میں ایک مہلہ کی جان چلی جاتی ہے صدمے میں تو یہاں پر یہ بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو جاگروپ کیا جائے اور کچھ نہ کچھ بھروسہ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہ پولیس پر بھی قائم رکھا جائے پولیس کے ذمہ دارے بھی بنتی ہیں کہ تین دن کا وقت ہو چکا ہے ابھی بھی آروپی گرف سے ڈور کیوں ہے یہ سوال لگاتا کھڑا ہو رہا ہے ڈالیا پورے معاملوں میں دیکھا گیا ہے کہ جو پیوٹ ہا جائے تو اسی طرح بڑے ساتھ ہیں اور جو کال کی جاتی ہوئی فیکٹ پول ہوتی ہے آئی دی کٹی اور کی ہوتی ہے تو تمام طرح کی پولیس کے سامنے بھی دکھتے آتی ہے لیکن ابھی تک دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے جو معاملے سامنے آتے ہیں اس میں جو آروپ ہی ہوتے ہیں وہ پولیس چلیے وکاس بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے